موسیقی السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ٹرائیو لاکر آج ہم لوگیں کیسے ملکی سائر کریں گے جہاں دنیا کے سب سے زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے ڈرائیگن آج بھی اس ملک میں پائے جاتے ہیں اس ملک کے آتش فشاں اتنے خطرناک ہیں کہ کبھی بھی آگ اگلتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا مندر اسی ملک میں موجود ہے اور ایک ایسا ملک جس کے ایک جزیرے کی شہرت اس پورے ملک سے زیادہ ہے ہم بات کر رہی ہیں برطانیہ کے سائز سے آٹھ گناہ بڑے اور جزیروں کے جال میں بونے ہوئے ملک انڈونیشیا کی تو سفر شروع کرنے سے پہلے جلدی سے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں انڈونیشیا کا سرکاری نام دی ریپبلک آف انڈونیشیا ہے انڈونیشیا جنوب مشرقی ایشیا میں واقع ایک جزیرہ نوہ ملک ہے جو ہزاروں جزائر پر مشتمل ہے یہ بحرہ ہند اور بحرہ القاہل کے درمیان واقع ہے جکارتہ انڈونیشیا کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے یہ ملک سیاسی اقتصادی اور ثقافتی مرکز کے طور پر کام کرتا ہے اس کی عبادی دس ملین سے زیادہ افراد پر مشتمل ہے یہ شہر جدید فلک بوس امارتوں اور تاریخی محلوں کا گھر ہے جکارتہ مخلف ثقافتوں کا امتزاج پیش کرتا ہے جس میں جاوی ملائی اور چینی اثرات موجود ہیں اور اس کی ثقافت اس کی متنوے کھانوں فنون اور روایات سے جھلگتی ہے انڈونیشیا مختلف ثقافتوں سے مل کر بنا ہے یہی وجہ ہے کہ انڈونیشیا میں سات سو سے بھی زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں اگرچہ انڈونیشیا کی سرکاری زبان بہا سا انڈونیشیا ہے لیکن پھر بھی زیادہ تر عبادی ایک سے زیادہ زبانیں بولتی ہے انڈونیشیا میں استعمال ہونے والی کرنسی انڈونیشن روپیہ ہے انڈونیشیا دنیا کا سب سے زیادہ مسلم عبادی والا ملک ہے ملک کی عبادی کا تقریباً 87 فیصد حصہ یعنی تقریباً 231 ملین افراد اسلامی عقیدے کی پیروی کرتے ہیں اس کے علاوہ انڈونیشیا میں ہندو، عیسائی اور بدھمت مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی رہتے ہیں انڈونیشیا رقبے کے حساب سے ایک بہت بڑا ملک ہے انڈونیشیا کے مشرق میں شمالی سمارٹرا سے مغربی پاپوہ تک پرواز کرنے میں 12 گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگتا ہے انڈونیشیا کا کل رقبہ 19 لاکھ 19,440 مربع کلومیٹر ہے جو کہ برطانیہ کے سائز سے تقریباً 8 گناہ زیادہ ہے انڈونیشیا کی عبادی 270 ملین افراد پر مشتمل ہے جو کہ اس دنیا میں چوتھے نمبر پر سب سے زیادہ عبادی والا ملک بناتا ہے انڈونیشیا تقریباً 17,500 سے زائد جزائر پر مشتمل ہے یہ تعداد اسے دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ نمہ ملک بناتی ہے ان جزائر میں سے تقریباً 7,000 سے زائد جزائر عباد نہیں ہے انڈونیشیا کے کچھ جزائر پوری دنیا میں مشہور ہیں اور یہاں کا سب سے مشہور جزیرہ بالی ہے بالی انڈونیشیا کا سب سے مشہور جزیرہ اپنے دلکش قدرتی حسن، سرسبز مناظر اور شاندار ساحلوں کے لیے مشہور ہے یہ لیزر سنڈا جزائر کے مغربی حصے میں واقعے ایک مشہور سیاحتی مقام ہے جو دنیا بھر سے آنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے یہ جزیرہ روایتی بالینی ثقافت، آرٹ اور ہندو مذہب کا ایک انوخہ امتزاج پیش کرتا ہے جو کہ اس کے مندروں، تہواروں اور متحرک تقریبات میں جھلگتا ہے انڈونیشیا میں آبادی کے آثار لاکھوں سال پرانے ہیں جاوہ کے جزیرے پر دنیا کی قدیم پرین جواشم کی باقیات ملی ہیں جسے اکثر جاوہ مین کے نام سے جانا چاہتا ہے اور یہ باقیات سات لاکھ سے دس لاکھ سال پرانی ہیں انڈونیشیا کی آبادی دنیا میں سب سے زیادہ جوان ہیں اس ملک میں بچے پیدا کرنے کی شرح اس قدر زیادہ ہے کہ انڈونیشیا تیس سال سے کم عمر کے ایک سو پینسٹھ میلین افراد کا گھر ہے جبکہ انڈونیشیا کی آبادی کا صرف آٹھ فیصد حصہ ساٹھ سال سے زیادہ عمر کے لوگوں پر مشتمل ہے انڈونیشیا ایک سو ستائیس فعال آتش فشاہوں کا گھر ہے جاوہ میں ماؤنٹ رومو اور بالی میں ماؤنٹ اگونگ پوری دنیا کے سیاہوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اگرچہ پوری دنیا سے لوگ ان کو دیکھنے آتے ہیں لیکن یہ پھر بھی نقصان دے ثابت ہو سکتے ہیں اس لئے ان کا دورہ کرنے سے پہلے مفاظتی تربیت حاصل کرنا لازمی ہے انڈونیشیا دنیا کا سب سے بڑا پام آئل پیدا کرنے والا ملک ہے اس نے 2006 میں پام آئل پیدا کرنے والے سب سے بڑے ملک ملیشیا کو پیچھے چھوڑا اور اس کے ساتھ ہی یہ دنیا کا سب سے زیادہ پام آئل پیدا کرنے والا ملک بن گیا اب یہ ہر سال 21 ملین ٹن پام آئل پیدا کرتا ہے اور پوری دنیا میں پام آئل کی ضروریات کو پورا کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اوبود ایک دلکش شہر ہے جو بالی انڈونیشیا کے قلب میں واقع ہے سلسپ چاولوں اور گھنے بارشی جنگلات سے گھیرا ہوا یہ شہر اپنی قدرتی خوبصورتی اور پور سکون محول کے لیے جانا جاتا ہے اوبود ایک ثقافتی مرکز ہے جو روایتی بالینی فنون، رکس اور دستکاری کا گھر ہے جو اسے تخلیقی صلاحیتوں اور روحانیت کا مرکز بناتا ہے آئی جن مشرقی جاوہ انڈونیشیا میں واقع ایک دل کو چھو جانے والا آتی فشان کمپلیکس ہے یہ قدرتی عجوبہ اپنی حیرت انگیز خوبصورتی اور منورد خصوصیات کے لیے جانا جاتا ہے اس کے دل میں آئی جن کریٹر واقع ہے یہ ایک شاندار فیروزی جھیل ہے جس میں سلفر کی مقدار بہت زیادہ ہے جو رات کے وقت دلکش نیلے شولوں کو خارج کرتی ہے یہ علاقہ سلفر کی کانکنی کے کاموں کے لیے بھی مشہور ہے جہاں مقامی کارکن آتیش فشان کی گہرائیوں سے سلفر کو نکالتے ہیں انڈونیشیا زمین پر واحد جگہ ہے جہاں جنگلی کوموڈو ڈرائگن پایا جاتا ہے وہ موڈو ڈرائگن چپکلی کی دنیا کی سب سے بڑی نسل ہے یہ تین میٹر لمبی شدید خردری مخلوق انڈونیشیا کے صرف پانچ جزائر پیدر، گلی، موٹانگ، فلورس اور رنگا میں پائی جاتی ہے یہ جانور اپنے زہریلے کانٹے بڑے قد اور گوش ہو اور خوراک کی وجہ سے خوف کی علامت ہے ان میں انسانوں سمیت ان سے کئی بڑے جانوروں کا شکار کرنے کی صلاحیت موجود ہے جاوہ دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا جزیرہ ہے اور ملک کے داروں حکومت چکارتا کا گھر ہے اس کی آبادی تقریباً 140 ملین سے زیادہ افراد پر مشتمل ہے یعنی انڈونیشیا کی آدھی سے زیادہ آبادی اس ایک جزیرے میں رہتی ہے یہ اپنے بھرپور ثقافتی ورثے، متنوے مناظر اور تاریخی اہمیت کے لیے جانا جاتا ہے نویں صدی کے دوران تمیر کیا گیا وستی جاوہ میں واقع برو بودور مندر دنیا کا سب سے بڑا بودھ مندر ہے اور اس کی دیواروں پر 1460 ریلیف فینلز موجود ہیں جو کہ زمین پر بودھمت کی امداد کا سب سے بڑا اور مکمل مجموعہ ہے یہ مزار بودھمت مذہب سے تعلق رکھتا ہے جو 504 بودھ مجسموں کا گھر ہے اور یہ مندر بودھمت مذہب کی قدیم روایات اور ثقافت کی اکاسی کرتا ہے انڈونیشیا اور مناقوں کے جھنڈے بلکل ایک جیسے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ انڈونیشیا کا جھنڈا چوڑائی میں زیادہ ہے اس کے برقس پولینڈ کا جھنڈا انڈونیشیا کے جھنڈے سے بلکل الٹا ہے جس میں اوپر کی پٹی سفید جبکہ نیچے کی پٹی سورخ رنگ پر مشتمل ہے تو یہ تھے انڈونیشیا کے بارے میں چند ایسی حقائق جو واقعی حیران کن ہے امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں کسی نئے ملکی کہانی لے کر جلدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ